اسلام علیکم فرینڈز میں سنسیر ٹیچر آپ ہی کے یوٹیوب چینل سنسیر ٹیچر پر رپٹو گرنسی کی انفرمیشن سے برپور ایک اور لیکچر لے کر آئیے حلمت ہوں تو فرینڈز جنہیں دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیلنگ اور اپنے کرک کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی لیکچر اپلوڈ ہو اس کا انسلٹ نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو فرینڈز بیراج کا لیکچر اس وقت انڈسٹری میں جتنے بھی کوئنز ہیں ان تمام کوئنز میں سے ٹاپ رینکنگ کے جو کوئنز ہیں ان میں سے ایک فیورٹ کوئن جو تقریباً ہر کرپٹو جاننے والے کا فیورٹ کوئن ہے اس ٹائم پہ اس کا نام ہے پورکاڈ آٹ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کوشش کریں گے کہ اس کے اس پہلو کے زیادہ ندر ڈالیں جس میں آپ لوگ کا انڈرسٹ ہے یعنی کہ اس کے پرائیز ایکشن کے اوپر کہ ہمیں اس کے پرائیز سے غلق ہے کہ اس کی پرائیز کیا ہونی چاہیے کتنا ریلیسٹک ٹارگٹ ہم اس کا لے کے چل سکتے ہیں کہاں کہاں پہ ہمیں اس میں بائنگ کرنی چاہیے اور کتنا پروفٹ ہمیں جانے والے ٹائم پہ دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم بات کریں اگر اس کوئن کی تو کوئن جی کو کے اوپر اس وقت یہ کوئن آپ دیکھ سکتے ہو کرن پرائیز سکس پوائنٹ وان سیون ڈالر چل رہی ہے اگر ہم اس کوئن کا آل ٹائم لو دیکھتے ہیں تو ٹو پوائنٹ سیون ڈالر ہے جو اس نے اکس ٹوینٹی 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 میں لگایا اور اس کے بعد اس نے بہت زبردست ریلی دی اور آل ٹائم ہائی اپنا نومبر چار دو دار اکیس کو لگایا تقریباً ففٹی فائی ڈالر یعنی کہ اگر آپ آج کرنٹ پرائیز پہ بھی اس کو بائی کرتے ہو تو تقریباً یہ آپ کو نائن ٹو ٹین ایکس کا گین اتنے سفر میں دے دے گا کہ جتنا سفر یہ اپنے پچھلے آل ٹائم ہائی کو ٹچ کرنے میں کور اپ کرے گا اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی ویب سائٹ کی تو ملٹی چین ویجن فار ویب تھری سٹارٹس ہے تو ویب تھری آپ کو بتا ہے کہ آنے والے ٹائم کا فیوچر ہے اور ویب تھری کا اگر ہم ٹاپ کوئنز میں بات کریں تو ان میں والکاڈ ڈاٹ کا شمار ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کی بات کریں ریلسٹک ٹارگٹ لیول کی تو ڈیفرنٹ کمیونٹیز میں ڈیفرنٹ ایکسپرٹس کی نظر میں اس کی ٹارگٹ ڈیفرنٹ ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جیسے پاس ہسٹری کے مطابق بی ڈی سی میں ہالوین کے بعد بلڑوان آتا ہے اور تمام ہی آلٹ کوئن اپنے پچھلے آل ٹائم ہائی کو کروس کرتے ہیں جو اچھے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس کے حساب سے دیکھیں تو جو اس میں گروت کا پوٹنشل ہے تو یہ کوئن ایزیلی ہمیں دو سو سے تین سو ڈیفرنٹ کو ٹچ کرتا نظر آنا چاہیے دوزار چوبیس پچیس کے بلڑوان میں لیکن اگر منیمم بھی ہم اس کا ریلسٹک ٹارگٹ لے کے چلیں تو ہنڈرڈ ڈالر ہم ایزیلی اس کوئن کو ٹچ کرتا نیکس پلڑوان میں دیکھیں گے انشاء اللہ اور اگر یہاں پہ کرن پہ بھی آپ کی بائنگ ہوتی ہے تو آپ کا فیفٹین ایکس کا ایزیلی فیفٹین ٹو ٹوٹی ایکس کا گین آپ کو ایزیلی اس کوئن سے مل سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس سے پہلے کہ اس کے لیولز پہ ڈسکیشن کریں اور چارٹ کو دیکھیں تو میں یہاں پہ آپ کو ایک اپنی وہ ایکسچینج جس کو آج کل میں یوز بھی کر رہا ہوں فیئر ڈسک اور بار بار آپ کو اس کے بارے میں اگاہی بھی دیتا ہوں تو انہوں نے ایک نیا ٹریڈنگ کونٹیسٹ سٹارٹ کیا ہے ٹریڈنگ کونٹیس ٹری اکتوبر بارہ سے یہ سٹارٹ ہے اور چھبیس اکتوبر تک یہ رہے گا آپ نے ایک سمپلی جوائن پہ کلک کرنا ہے اور اس پارٹ اس میں آپ ایڈ ہو جاؤ گے تو اس میں کونٹیسٹ میں آپ کو ٹوٹرل جو ہے وہ چارج کوئنز پرائز پول بنایا گیا ہے اسے صاف سے آپ کو دیں گے فرس سیکنڈ تھرل یہ پرائز ہوں گے اس کے علاوہ رولز اگر آپ پڑھنا چاہو یہ سارے رولز لکھیں گے کس طریقے سے آپ نے پارٹسپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں سپیشل جو چیز ہے جو اس میں پارٹسپیٹ کریں گے ان کو تقریباً ون ڈالر کا ارینہ کوپن جو ہے وہ ملا کرے گا ٹھیک ہے فائیو کوپن آپ کو ملیں گے ون ڈالر کے ون ڈالر کے وہ ہی ارینہ کوپن آپ جب ارینہ کے پیج پہ اس میں جاؤ گے ارینہ کے پیج پہ تو وہاں پہ آپ اس کوپن کو یوٹرلائز کر کے ون منٹ کی جو ہے ٹریڈنگ کر سکتے ہو اگر آپ کا وہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ ہم نے ایک پرائز جو ہے وہ گیس کی ہے کہ اگلے ایک منٹ میں اس کوئن کی پرائز جہاں پہ ہوگی وہ ٹھیک جاتی ہے تو آپ کو پرافٹ ہوگا نہیں جاتی تو آپ کا لاؤس نہیں ہوگا یہ کوپن جو آپ کا ضائع ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک کی بھی بینیفٹ آپ کو ملے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں یہ سارے اس کے پرمولاز لکھے ہوئے ہیں اور ہاؤ ٹو سیٹ یور نک نیم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہاؤ ٹو یوز یور ارینہ کوپن یہ سارا تمہترین انہوں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس ٹریڈنگ کانٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کر کے ایک تو آپ کو ڈالچ کوئن ملیں گے دوسرا آپ کو فری کی ارینہ کوپن ملیں گے تو یہ فری کی ارنگ ہے اس کو آپ جو ہے وہ اچھا خاصہ اس سے فائدہ ہوا سکتے ہو اس کے علاوہ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس ایک چینج پہ آپ کو میں نے بہلے ہی بتایا ہے کہ کافی اچھی ٹریڈنگ ان کی چل رہی ہے اور اپلیکیشن میں بھی کسی قسمتی پرابلم نہیں ہے کافی اچھی ایک چینج ہے کوشش کرو میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا جوائننگ لنک مل جائے گا اس لنک سے جوائن کرو اس پہ ایک آنڈ کرو جو بھی آپ کا بجٹ اجارت دیتا ہے ڈپازٹ کرو اور اس کے یہ ایکسٹرہ بینیفٹ ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھاؤ اور اگر آپ کی وائی سی بھی کرتے ہو تو آپ کو ٹو ڈالر کا بونس ملتا ہے اور وہ بونس آپ ٹریڈنگ فیز میں کٹوا سکتے ہو اور اگر آپ فیوچر ٹریڈ کرتے ہو تو اس کا سکسٹی پرسنٹ لاس جو ہے وہ بھی آپ کا تقریباً بونس سے کٹ ہوتا ہے تو وہ اتنا بینیفٹ ہے اس جوگر بیئر مارکٹ میں چھوٹا تھا بینیفٹ بھی کہیں ملے تو اس کو ضرور گریب کرنا چاہیے تو اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے اگلے پوائنٹ پہ کہ پولکاڈاٹ کا جو چارٹ ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پولکاڈاٹ کا چارٹ ہے تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں ڈیلی کا یہ چارٹ ہے اگر تو آپ شورٹر میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہو تو ابھی اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ ایک زون ہے جس میں ایکیمیلیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ والا زون ہے یہ جو ہے اور اگر آپ انفرمیشن پہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہے تو اگر سکس پوائنٹ سکس ون کے اوپر اس کی ڈیلی کینڈل فلوز ہوتی ہے تو پھر آپ اس میں ٹریڈ لے کے اپنا ٹی پی سیون پوائنٹ ون سے لے کے سیون پوائنٹ سیون سے لے کے سیون پوائنٹ ون تک رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور دوسرا ٹی پی آپ کا تقریباً ایٹ سے لے کے ایٹ پوائنٹ فائیو تک ہو سکتا ہے تو یہ تو ہے شورٹرم کی بات ہے اگر آپ اس کو بلڈ رن کے لیے اکیمیلیشن کرنا چاہتے ہو تو پرینٹی پرسن پرسنٹ آپ کی بائنگ ہونی چاہیے 5.5 سے لے کے 5.3 کے زون میں 20 پرسنٹ آپ کے یہ 20 پرسنٹ کس کا ہے آپ کے پورٹ فولیو کا وہ حصہ جو آپ اس پولکا دات میں لگانا جاتے ہو انویس کرنا جاتے ہو یہ میں اس کا 20 پرسنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کیلکہ 20 پرسنٹ آپ کا ہونا چاہیے 4.4 سے لے کے 4.6 کے زون میں اور لاسٹ کا 60 پرسنٹ آپ کا پورٹ فولیو ہوں ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے سری پوائنٹ نائن سے لے کے فول ڈالر تک کے زون میں آپ کے یہ انٹی لیول یہ ایک ایسے انٹی لیول میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی آپ کو ڈمپ نیزر آئے اور بی ٹی اگر سترہ پائنسو کا لیول بریک کر کے بارہ کی طرف جانے لگے تو ڈیفنیٹلی اس رستے میں آپ کو یہ سارے انٹی پوائنٹ آپ کے سلاب ہوتے جائیں گے اب اگر آپ یہ کہو کہ نہیں ہم تین جگہ نہیں کریں گے ہم تو ایک ہی پی انٹی لیں گے اور ہم چارٹ کا ویٹ کر لیں گے تو وہ پھر آپ کی قسمت ہے کہ وہاں تک یہ آخری لیول تک یہ آئے یا نہ آئے اگر آ جائے گا تو ساری وہاں پہ لے لینا نہ آیا تو پھر آپ سے میس ہو جائے گا تو بلو رن آپ اس کا میس بھی در سکتے ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ پارٹس میں انٹی لوگ ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے آپ کرنٹ پہ بھی کچھ پارٹ لے سکتے ہو لیکن یہ جو میں نے آپ کو لیول دیئے ان پہ لیول پہ اگر آپ انٹریز بناتے ہو اور پھر سکون کے ساتھ آپ بیٹھ کے بلو رن اپنا انجوائے کر سکتے ہو اور ملٹیپل پارٹس میں اس کو اوپر جائے تھوڑا سیل کر کے پھر نیچے آئے بائے کر کے ٹریڈنگ کر کے اور اگر آپ ٹریڈنگ نہیں کرنا چاہتے تو سمپل آپ ہولڈنگ کر کے بھی دوہ دار چوبیس پچیس کچھ کے بلو رن ہوگا اس میں ایوی دی فیفٹین ٹو ٹوئنٹی ایکس کا گینگ اس پروجیکٹ سے آپ لے سکتے یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا پورکا ڈاٹ کوئن بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ سر پلیز اس کے بارے میں ہمیں ٹارگٹس بتائیں اور انٹری پوائنٹ بتائیں میں نے آپ کو بتا دیئے اس کو آپ فالو کرتے ہوئے ایزی دی جو ہے اس کوئن میں اچھی انویسمنٹ کر کے اپنا فیوچر برائٹ بنا سکتے ہو باقی آئے ہیں آٹ فینیچل ایڈوائزر آپ اپنے پرافل لینا ہے وہ بھی آپ کا حیلاؤس ہوگا تو وہ بھی آپ کا ہے لیکن مجھے خود یہ میرا فیورٹ پروجیکٹ بھی ہے اور اس میں آپ کسی بھی کرپٹو ایکس پروجیکٹ کو دیکھو گے اس سے ڈسکشن کرو گے اس پروجیکٹ کے بارے میں تو آپ کو اس کے لیے وہ باتیں ہی کرے گا اور اگر آپ اس کو خود سے ریفرچر سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ پہلے بھی اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ دی ہے آپ اس کی ویب سیٹ پہ جا کر سارے پروجیکٹ کو سٹڈی کرو آپ کو کسی قسم کی پرابلم آتی ہے آپ ان کے سوچل میڈیا کو جائن کر سکتے ہو اب اگر آپ کی سٹیس فیکشن ہوتی ہے تو آپ اس میں نیکس بلڈرن کے لیے اچھی انویسمنٹ کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچئر امید کرتا ہوں اگر آپ کو اس پر ون پرسنٹ بھی نالج ملایا تو پلیز اس کو زیادہ سیادہ لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ لوگ جو کرپٹو میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی غلط پروجیکٹ میں لگا کے اپنا لاز کرتے ہیں ہم ان کو لاز سے بچا سکے اور ان کو اچھے پروجیکٹ کے بارے میں اویرنس دے کے ان کا بھی فائدہ کریں اور اپنا بھی فائدہ کریں دواؤں میں آدھ رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا تینک یو تیک کیر اللہ حافظ